السلام علیکم کیسے ہیں آپ رب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رب محمد سے یہی التجاہ ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور خاص طور پر میرے ملک پاکستان کو رب محمد اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو جی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل کے جو کہ نیشنل جو ہر گھر میں یوز کیا جاتا ہے نیشنل پروڈکٹ کے بارے میں یہ حلال پروڈکٹ ہے اور ہر گھر میں یوز کیا جاتا ہے ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے اس کے مسالہ وغیرہ اس کے مرچ پاوڈر مطلب ہر چیز اس کی بہت ہی امدہ اور بہت عالی ہوتی ہے تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل کے گرین پپیتا کے بارے میں گرین پپیتا پاوڈر نیشنل کا گرین پپیتا پاوڈر کے بارے میں یہ جو ہے بہت زبردست ہے اپنے ویسے تو پپیتہ پکا بھی کھایا ہوگا اور گرین بھی کھایا ہوگا بہت زبردست ہوتا ہے بطب یہ کراچی میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ پنجاب میں اور ادھر تھوڑا سا کم مگر کراچی میں کیونکہ یہ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے یہ پچاس گرام کا یہ جو پیک ہے اور اس کو جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویسے تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کا پپیتہ کھانے سے جو کھانا جلدی حضام ہو جاتا ہے اور ایسی ڈیٹی وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا اور یہ بہت ہی زبردست ہے میدہ بلکل اس سے فریش اور بہت اچھا رہتا ہے تو یہ انہوں نے جو ہے یہ خاص طور پر پپیتہ کا پاورڈر اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ جو ہم گوشت وغیرہ پکاتے ہیں جیسے بیف ہو گیا مٹن ہو گیا تو اس کو گلانے کے لیے اس کو جو ہے بعض کوئی گوشت اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آسانی سے وہ پکتا نہیں ہے تو اس کو گلانے کے لیے گرین پپیتہ پاورڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی چیز اگر خریدیں تو سب سے پہلے آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ اکیس اور اب تیس تاکیس کی ایکسپائری ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ بھی جو بھی چیز خریدیں تو سب سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لیا کریں اور یہ دیکھیں کہ اس پہ انہوں نے جو ہے اس کا طریقہ کار بھی دیا ہوا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ جو اس کو یوز کریں تو انہیں یہ مشکل نہ ہو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کچھا پپیتہ پاورڈر کو سرخ پاورڈر مٹن سرخ گوشت مٹن اور بیف کی گلاوٹ کے لیے ترجی دی جاتی ہے اسے چکن مرگ شکار کردہ پرندوں کے گوشت میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اب یہ نہیں کہ صرف آپ اس کو جو ہے مٹن میں اور بیف میں استعمال کر سکتے ہیں بعض اوقات مطلب جیسے دیسی مرگ وغیرہ ہوتا ہے تو اسے پکانے کے لیے ایک تو زیادہ ٹائم درکار ہے اور اگر آپ کو جھٹ پٹ کچھ چاہیے تو آپ جو ہے اس میں پپیتہ کا پاورڈر ڈالیں اور جلدی جلدی پکایں اور خود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں تو اب یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت بھی یہ دیا کہ دو چائے کے چمچ ایک کلو مٹن کے لیے اگر ایک کلو آپ کے پاس مٹن ہے تو اس میں دو چائے کے چمچ آپ اس میں پپیتہ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک کلو بیف کے لیے ایک تا دو چائے کے چمچ چکن وغیرہ یا مرگ وغیرہ کے لئے ایک چمچ چائے کا چمچ کھانے والا چمچ نہیں ہے چائے کا چمچ وہ آپ اس میں ڈالیں گے اور انشاءاللہ جلدیل دی آپ کا کھانا بن جائے گا اور طریقہ استعمال کر دیئے کچھا پاپیتہ پاورڈر حسب پسند مسالہ جات کے ساتھ نیم گوشت میں اچھی طرح مطلب جب گوشت پاک رہا ہو تو اس میں ایک چمچ ڈالیں یا جتنی مقدار بتائی گئی ہے اتنا ڈالیں اور اس کو جو ہے ڈھکر بند کر کے ہلکی آنچ پہ پکائیں اور جب گوشت گل جائے تو اس کو پھر بھونے اور کھانے کے لئے ریڈی ہو گیا تو بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ زیادہ مہنگا نہیں ہے اور یہ آسانی سے قریبی شاپ سے ملنے والا ہے تو آپ بھی اسے خریدیں اور استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں موسیقی